متحدہ عرب امارات نے دو برس کے لیے قوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے غیر مستقل رکن کی نشست کے لیے امیدوار بننے کا اعلان کر دیا یو ای دو ہزار بائیس تو ہزار تئیس کے لیے سیکیورٹی کانسل کا رکن بننا چاہتا ہے یہ اعلان نیو جوک میں جنرل اسیمبلی کے سالانہ اجلاس میں وزیر براہ خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زید نے کیا ہے متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی کانسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے مہم کا فوکس شراکتداری کو بڑھانا ایجادات میں اضافہ اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا رکنت کے لیے بوٹنگ کا آغاز جون دو ہزار اکیس میں ہوگا اور امیدواروں کو جیت کے لیے جنرل اسیمبلی کی دو تہائی سے زیادہ بوٹ حاصل کرنا ہوں گے جبکہ یو ای اس سے قبل انیس سے چھاسی ستاسی میں بھی سیکیورٹی کانسل کا رکن رہ چکا ہے سیکیورٹی کانسل اقوام متحدہ کی واحد بوڈی ہے جہاں طاقت کے استعمال پر پابندی لگانے کے حوالے سے فیصلے کیا جاتے ہیں اس کے پانچ مستقل ممبران ہیں جن کے پاس ویٹو کا احتیار حاصل ہے ان میں امریکہ چین روس فرانس اور برطانیہ شامل ہیں